سلطنت عثمانیہ کو چھہ سو سال تک وارث دینے کے لیے عثمانی سلطانوں نے بہت سے ممالک سے قیدی بنا کر لائے گئی نوجوان لڑکیوں کو خرید کر اس وقت کے سلطان کی جنسی خواہشات کی تکمیل کرنے کے لیے جنسی غلام بنایا گیا اور انہی لونڈیوں سے پیدا ہونے والے بچے سلطنت کے وارث اور سلطان بنیں تو چلیے آج ہم جانتے ہیں کہ عثمانیہ سلطانوں نے شاہی خاندان سے شادیاں کیوں نہیں کی لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو لائک اور شیئر کریں ایک تاریخدان لیسلی پیرس بتاتی ہے کہ پہلے دو سلطانوں کے دور میں انہیتولیہ کی شہزادوں کے ساتھ ہونے والے نصف درجن شادیوں کے بعد تمام سلطانوں کا تعلق ایسی عورتوں کے ساتھ رہا جو ایک کے سوا پیدائشی طور پر نہ ترکتیں نہ مسلمان اس دور کے یورپی مبسرین دو جواز پیش کرتے ہیں ایک یہ کہ سلطان تیمور لنگ کے ہاتھوں شکست کے بعد جو سلوک اسمال سلطان بائیزید کی بیوی کے ساتھ ہوا وہ نہیں چاہتے تھے کہ آئندہ کسی سلطان کی بیوی کے ساتھ ہو